اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائیٹریسٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں کہ سٹریس ذہنی دباؤ کیا ہوتا ہے کیا یہ ریسپونس ہے انسان کی باڈی کا اس کے مائنڈ کا یا ایک سٹیملس ہے یعنی کوئی واقعہ کوئی انسیڈنٹ دیکھیں جو سٹریس ہے جو ذہنی دباؤ یا پریشانی ہے وہ ہم کہتے ہیں انسان کے رد عمل کو ایک ہی قسم کی اگر ایک گھر میں پریشانی آئے ڈیتھ ہو گئی ہے چاروں بیٹے بیٹیوں کا ریسپونس مختلف ہوگا ایک ہی نیچر کی اگر کسی جگہ پہ کوئی پریشانی آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کا رییکشن مختلف ہوگا ایک کلاس میں سب لوگ بیٹھے ہیں ادھر زلزلہ آ جائے تو ہر سٹورنٹ کا ریسپونس اس زلزلے کے نتیجے میں مختلف ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان کی پرسنالیٹی پہ اس انسان کے ماضی کے تجربات میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سٹریس آیا ہے اس وقت لائف میں اس کی شدت کیا ہے اس کی نویت کیا ہے کیا اس انسان کی اپنی سٹریس کوپنگ کیسی ہے کیا وہ ایک انکشیس انسان ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جس کی سٹریس کوپنگ پہلے سے کمزور ہے اس نے ماضی میں بچپن میں مشکلات دیکھی ہیں تو انسان سب چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی انسان کا ریسپونس اور یہ جو سٹریس ریسپونس ہوتا ہے یہ انسان کی باڈی کا اس کے جسم کا اس کے مائنڈ کا اس کے ذہن کا رد عمل ہوتا ہے کسی بھی خطرے کے نتیجے میں یہ اس انسان کا ایک بہیورل ایک سائیکلوجیکل ایک کاغنیٹیو ریسپونس ہوتا ہے سٹریس کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں سٹریس فریسٹریشن بھی سٹریس کاؤز کر سکتی ہے میرا کوئی جائز کام ہے وہ نہیں ہو رہا میں فریسٹریٹیڈ فیل کروں گا میں ٹرافک میں پھسا ہوا ہوں گاڑی آگے نہیں چل رہی میرے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے یہ فریسٹریشن کریئٹ کرے گی یہ ایک معمولی درجہ کا سٹریس ہے جو ہمیں روز مرہ کی بنیاد پر فیس کرنا پڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹریس پھر بڑے بنتے ہیں پریشر بھی سٹریس کریئٹ کرتا ہے یعنی دباؤ کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے آپ کا ایکزیم ہے ایکزیم میں پڑھائی کا پریشر ہے ریلیشنشپز ہیں اس میں توقعات ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے اب یہ ساری چیزیں سٹریس کریئٹ کرتی ہیں پھر چینج کسی بھی قسم کا چینج انسان کی لائف میں سٹریس لے کے آتا ہے ایون ہیپی چینجز کین بی سٹریسپل یعنی خوشی کے لمحات خوشی کے واقعات وہ بھی ذہنی دباؤ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں شادی اس کی پرائیمری مثال ہے آپ کا رول بدل جاتا ہے آپ سے ایکسپیکٹیشنز بدل جاتی ہیں آپ کا گھر بدل جاتا ہے خاندان تبدیل ہو جاتا ہے چائل برت بچے کی پیدائش بظاہر یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی سٹریس آتا ہے رول چینج ہو جاتا ہے کام بڑھ جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جسم میں ہارمونل کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں خواتین کے آپ کو وقت کی روٹین کام پیسہ ہر چیز ذہن دینا پڑتا ہے توجہ دینی پڑتی ہے آپ کا نیا گھر بنا ہے آپ کی پرموشن ہوئی بظاہر یہ ہیپی چینجز ہیں لیکن یہ سٹریس لے کر آتے ہیں آپ کو اپنے اپنے سے توقعات آپ کی ذمہ داریاں ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر جو ایک چوتھی سٹریس کی قسم ہوتی ہے اس کو کانفلیکٹ کہتے ہیں کشمکش کہتے ہیں کانفلیکٹ ہم ذہنی طور پہ سائیکلوجکلی اس کشمکش کو کہتے ہیں جو دو اچھی چیزوں اور دو بری چیزوں کے درمیان ہو ایک اچھی چیز ہے ایک بری چیز ہے اس میں چوئس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ کانفلیکٹ اب بائس نہیں بنے گا لیکن اگر دونوں اچھی چیز ہیں فور ایکزامپل آپ کو ایک جوب شہر میں مل رہی ہے لیکن وہاں سیلری اتنی اچھی نہیں ہے اور دوسرے اس کے مقابلے میں ایک جوب دور دراز علاقے میں لیکن وہاں سیلری زیادہ ہے اب یہ دونوں اچھی چوئسز بھی ہیں بری چوئسز بھی ہیں آپ نے ان دونوں کے درمیان چوز کرنا ہے ایک رشتہ آیا ہوا ہے اس کا اپنے اچھائی اور برائی ہے دوسری طرف ایک دوسرا رشتہ ہے اس کے اپنے پروز ان کونز ہیں آپ نے ان دونوں کے درمیان چوز کرنا ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے اور اسی طرح بڑھتے 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 یہ سٹریس ایک انہیپی میریج ہے ایک ابیوسیو میریج ہے کبھی آپ سوچتے ہیں میں اس ریلیشنشپ سے نکل جاؤں میں طلاق لے لوں بچوں کا کیا بنے گا خرچہ کیسے پورا ہوگا تو یہ ساری سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور یہ کشمکش کا باعث بنتی ہیں یہ سٹریس کا باعث بنتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے یہ کسی بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو آج کی گفتگو کا مقصد ایک تو سٹریس کے بارے میں بات کرنا تھا کہ ہم اس کہتے کسے ہیں سٹریس ایک رسپونس ہوتا ہے ایک رد عمل ہوتا ہے انسانوں کا اور سٹریس کی کیا چار بڑی بڑی اقسام ہوتی ہیں ان کو ریکنائز کرنا ضروری ہے اس کے علاج کے بارے میں اس کے حل کے بارے میں میں نے سپریٹ ویڈیوز بنائی ہیں جیسے بریدنگ ایکسرسائزز جو سانس کی مشکے ہیں مسل ریلیکسیشن ایکسرسائزز جو پٹھوں کے کھچاؤ کو اور دردوں کو کم کرنے کی مشک ہے جو فیزیکل ایکسرسائز ہے واک جم کوئی سپورٹس وہ بہت ضروری ہے سٹریس سے ڈیلی روزمرہ کی بنیاد پر ڈیل کرنے کے لیے اور کسی سے بات کرنا اپنے کسی ٹرسٹڈ فیملی میمبر سے اپنے دوست سے اپنے بڑے سے کسی سمجھدار انسان سے اپنے مسائل اپنی پریشانیاں ڈسکس کرنا اندر نہ رکھنا بوٹل اپ نہ کرنا پریشر کو کرنا بننے دینا بلکہ ان کو ڈسکس کرنا ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا زندگی میں ہر مسئلے کا حل نہیں ملتا ہر مسئلے کا حل موجود نہیں ہوتا لیکن کسی سے بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ سمجھ آتی ہے دنیا میں اور بھی لوگوں کے مسائل ہیں دنیا میں میرے سے بڑے بڑے مشکلات سے لوگ دو چار ہیں یہ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے اگلی کسی ویڈیو میں میں مزید بات کروں گا سٹریس کے بارے میں اس کی اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں تب تک کے لیے بہت شکریہ اور خدا حافظ